دانش بھائی آپ سے کرتا ہوں کہاں تو بات یو سی سی این آر سی کی آپ لوگ کر رہے تھے اور اس کو لے کر بوٹرز کی مند میں ڈر بیٹھانے کی آپ کی کوشش دی کہ یہ آگیا تو آپ کو شریعت سے ہاتھ دھونا پڑے گا یہ آگیا تو آپ کو دیش میں سمویدھان کے حساب سے رہنے کے لیے نہیں ملے گا لیکن اب کیا ہیدر آباد میں سیاسی گڑی تصددن اویسی کے اتنے خلاب جا چکا ہے کیا کہ اب 6 دسمبر کا بھی ذکر کر کے بوٹ مانگیں گے اویسی سب سے پہلے تو میں آپ کی بات کی کارٹ یہاں کر دوں آپ نے کہا کہ بیرس حسد الدین اویسی صاحب جو ہے وہ صرف مسلم سماج کے لیے ایسا نہیں ہے اس لیے بار پانچ لاکھ جو ووٹ ملے تھے اس میں قریب سوا لاکھ ووٹ جو تھے وہ مسلمانوں کے علاوہ اتر لوگ ہیں جو تھے وہ آپ درست کر لیجے گا بھارتے جلتہ پارٹی پرچار دوسار کرتی ہے سوال یہ ہے کہ بھارتی جلتہ پارٹی کا میں تو پہلے بھی کہہ چکا اور پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ بھارتی جلتہ پارٹی کا جو ایگزیسٹنس ہے اس کا سب سے بڑا جو ایچیومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس دیش میں ایک مسجد کے ویرود میں آندولین چلا کر جہا دانے کی کونسکریسی اس پارٹی کے اوٹ پہ لگی ہے اور اس میں یہ اکیلی ہے کہ مادی لطا کی بات نہیں ہے آپ دیکھ لیجئے ان کے ٹاپ سے لے کر باٹم تک کے تمام نیتہ جو پہلے پردھان میں تھی ہو گئے وہ بھی جو برطوان ہے وہ بھی اس کے پہلے جو بڑے بڑے کردہور نیتہ تھے اور ابھی جو موجود ہیں وہ بھی اس لیے کوئی نئی بات نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جو ان کے دل میں تھا وہ باہر نکل آیا اب اس پہ جو ہاتھی جلتہ پارٹی جو باکس آئی ہوئی ہے کہ یہ جو ہے جو ان کی کلہ ہی کھل گئی ہے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ نے کیا والا ہے اسی لیے بارے ساتھ میں کہہ رہا ہوں بی جے پی سے آپ سوال پوچھے چونکہ پولٹیکل پارٹی کے نیتہ آپ سوال اٹھائیں گے اور انیلا سنگھ بیٹھی بھی اسی لیے لیکن مجھے یہ بتائیے نا کہ انیس سو انکیانوے والے قصے کو دوہزار چوبیلز کے چناؤں میں کیوں دغرانا چاہتے ہیں وہ ڈر کیوں بیٹھا رہے ہیں سوال تو دراصل یہ ہے نا آپ اسدودین اویسی کی سیاست کو دیکھیں گے چونکہ میں نے بڑا نیتہ اس کے بھی بتائے کیونکہ سالوں سے ہیدر آباد کی سیٹ پر سیاست کر رہے ہیں پانچ بار سے سانسد رہ چکے ہیں اور میں پریچھا ہے کیا دوں وہ تو اتنے مشہور ہیں سب کے بیچ میں اور ان کو کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ ووٹ دیجے نہیں تو یہ ہو جائے گا مطلب یہ ڈر دکھا کر اب سیاست کرنی پڑ رہی ہے جس بکوز کی مادوی لطا ایک اچھی کیمپینر دکھ رہی ہے بی جے پی کیوں سے سوال یہ بیریسٹر صاحب کے بیانت کی بچے گی رہانت بچا لیجے گا سر وہ تو ہر کینڈیڈیٹ کہہ رہا ہے کہ سامنے والی کی زمانت نہیں بچے گی بیریسٹر صاحب کے بیانت کی بات کر رہے ہیں بیریسٹر صاحب ایک منچ پر تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بھلے ہی آپ مجھے پسند نہ کرتے ہوں لیکن آپ ووٹ دیجئے کیونکہ یہ نرسی اور سی اے آپ پر توپ دیں گے تو یہ تو لاچاری بتا رہا ہے بھلے ہی پسند نہ کیجئے لیکن ووٹ مجھے دیجئے مجھے جیتنا ہے یہ دیش کے لوگ سنترم میں ایک بڑی نشکانی ہے یہ ووٹی بھی نہیں کیا سکتا یہ اترسا بھی کیا سکتا کسی کو بھی بھی دیجئے لیکن ووٹ میں اس سے داری بتائیے تاکہ ہم ہمارا ڈیموکراتک سٹائٹ جو ہے وہ استعمال کر سکیں اور لوگوں کے سنترم میں اس میں کیا بڑی بات نہیں نہیں لیکن بی جی پی کہتی ہے کہ جب جب یہ مذہب والا گیم بگڑتا ہے اسی طرح کی ڈر کی سیاست کرتے ہوں ویسی میں انیلا جی آپ کے پاس آتا ہوں یہ اسا دو دن ویسی 26 ماف کی جگہ 6 دسمبر کی بات کرتے تو یہ کیا دیکھتا ہے یہ اگر ووٹ مانگ رہے ہوتے کہ میں نے ہیدر آباد کے لیے ایسا کر دیا میں نے وکاس کے اتنے آیام چھو لیا اور آگے میں یہ کروں گا ووٹ مانگ رہے ہوتے تو کوئی سوال ہی نہیں ہوتا یہ تو ڈر دکھا کے ووٹ مانگ رہے پانچ بار کے سانسط کو ڈر دکھانا پڑ رہا ہے ہیدر آباد کی سیٹ پر میری سب کو رام رام جی بلکل ہیدر آباد کے اول ٹاؤن کی راجنیتی کرنے والا ویکتی ہمیشہ جو ہندووں کے خلاف بولتے ہیں جہر اگلتے ہیں شاید یہی ان کی یو ایس پی ہے شاید یہی کارن ہے کہ ان کو میڈیا میں اتنی جگہ دی جاتی ہے ورنہ ان سے بہت بڑے بڑے اور بے حد کابل مسلم نیتہ ہمارے راشتر میں ہیں ان کو اتنا نہیں دکھایا جاتا او بیسی کو دکھایا جاتا ہے کیونکہ جتنی گالی ہندووں کو وہ دیتے ہیں اتنا ہی ان کی راجنیتی چمکتی ہے گھبرائے ہوئے ہیں گھبرائے ہوئے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے شکتی ان کے سامنے کھڑی کر دی ہے اور اس شکتی کو نہ کیول بھارتی جنتہ پارٹی یا انڈیا سپورٹرز ووٹ کریں گے پرنتو مسلم بہن بیٹیاں بھی اس کو ووٹ کریں گی کیونکہ نرین مودی جی ایسے پردان منتری ہیں جنہوں نے نزاد دلائی مسلم بہن بیٹیوں کو ٹرپل طلاق جیسی ایکوریتی سے آدھی رات کھڑے ہو کر طلاق 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 کہہ کر گھر کے باہر کھڑا کر دیا جاتا تھا آج بہن بیٹیاں جو ہیں وہ سرکشت ہیں کوئیسی نے بیلکل خلافت کری تھی اس کی اب وہ کس مو سے ان بہن بیٹیوں کے سامنے ووٹ مانگنے جائیں گے آج وہ بہن بیٹیاں جو ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پرتیاشی کے ساتھ پڑی ہوئی ہیں تو کوئی کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بابری لے کر آگے ارے بھئی ہم تو نہیں بول رہے ہیں ہم تو بالکل بھی نہیں لے کر آ رہے ہیں مندر مسجد کا مدہ کون لے کر آ رہے ہیں تو ایسی صاحب لے کر آ رہے ہیں نا کیونکہ ان کو جہر اگلنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی بھی کینڈیڈیٹ مطلب ہیڈراباد کی سیٹ کیا ہم آپ کو سمجھ کرتے ہیں آپ کا دھرم ہے ہمارا دھرم ہے آپ اپنے دھرم کے بارے میں کچھ غلط نہیں سننا چاہتے ہیں ہم بھی نہیں سننا چاہتے پر مسلمانوں کو ڈرانے کی ضرورت کیسے پڑ گئی بھئی یا مسلمان کیوں ڈرے ہوئے ہیں آپ مجھے یہ بتا دیجئے نرین مودی جی نے کیا کر دیا مسجدیں اپنے کامتے پر لے حلیقر مسلم یونیورسٹی کو جو گرانٹ ملتی ہے وہ بند کر دی ٹرپل تلاک جو ہے ڈیکرمنلائز کرا دیا کیا یہاں پہ انہوں نے یو سی سی لگوا دیا بھارت ورش میں ایسا کیا کر دیا نرین مودی جی نے جس کے وجہ سے آپ نرین مودی جی بار بار میں چھوٹی سی بات جو دانیش بھائی کیے میں اس کو آپ تک پہنچاتا ہوں پھر میں دوسرے مہمانوں کے پاس جاؤں گا انیلا جی دانیش بھائی بیٹے ہوئے ایم ایم کے پروکتہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی ڈرے ہوئے ہیں اور اسی لیے جب آپ ریلی کرتے ہیں تو دھنوش مان سے تیر اس طرف دکھاتے ہیں جو امن چین کو قائم نہ رہنے دے ہیدر آباد تو اس طرح کی سیاست کارو پاپ پر بھی لگ رہا ہے نہیں تو پھر ایسا ہے کہ جب ادھر کا پکش اگر کچھ بولے گا تو ان کا دھرم ترن سنکٹ میں آ جاتا ہے ازرکشت محسوس کرنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا جو سر ہے وہ اس کو کلم کرنے کی دوہائی دینی شروع کر دیتے ہیں تو سیدھی سے بات ہمارے دھرشمان جو ہے ہمارے پاس رہنے دو ترشور ہمارے پاس رہنے دو جو ہمارے دیوی دیوتا وہ کے ہاتھ میں جو آپ کو دکھائی دیتا ہے اس کا مزاق آپ نا بنائیں ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں ہمارے ہندو دیکھتے ہیں ابھی سیاست میں رام باندھر کی بات ہوتی ہے مدان باندھر مودی رام ڈالا کی بات کرتے ہیں لیکن ویسی دراصل دیش کو یا مسلموں کو 6 دسمبر والی کڑی سے جوڑ دینا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے کی سوچ کیا دیکھتی ہے باتیں وکاس کی بھی ہو سکتی تھی باقے مسلموں باتیں مسلموں کو آگے بڑھانی کی بھی ہو سکتی تھی وہ ویسی خود ویپکشی پارٹیوں پر جب نشانہ سادتیں تو کہتے ہیں کہ مسلموں کو جان بوجھ کر سیاست کی وجہ سے پنچر والا بنا کر چھوڑ دیا گیا لیکن ابھی جب وہ خود کے چناب میں ہیں میں کہتا ہوں کہ اویسی صاحب کو تیر کی طاقت کا پتہ ہے اور آج تیر مادیوی کے تیر میں طاقت ہے اور دکش بھی ہے تیر چلانے میں اسی کا پرنام ہے کہ جو اویسی صاحب یہ بات کر رہے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ سات سو بارہ میں ہی اگر راجہ داہر کا ٹھیک سے تیر چل گیا ہوتا محمد بن قاسم پر تو دیش کی ہجاروں مندر لاکھوں بہنگ بیٹیاں اور کرونوں گوونشو کو ہم بچا سکتے تھے کہیں کہیں ہمارا اس میں تیر کمجور ہو گیا ایک ہزار پچیس میں اگر ہمارا تیر مجبوط ہوتا تو کہیں کہیں ہم سومنات مندر کو دوبارہ نہیں بنانا پڑتا ہمیں انیس سو گیارہ سو اکانبے میں اگر پرتوی راج کا تیر ٹھیک سے چل گیا ہوتا تو محمد گوری کو دوبارہ آکرم کرنے کے جورت میں پڑتی وہیں دھراسائی ہو جاتا اور پندرہ سو اٹھائیس میں ہم لوگوں نے کہیں کہیں ہمارا تیر تو ٹھیک تھا لیکن نسانے پہ نہیں لگا جس کے کارن چھ دسمبر انیس سو بانبے کو وہ تیر لگا اور وہ تیر آج تک ان کو دکھ رہا ہے ان کو پندرہ سو اٹھائیس میں تیر دیکھنا چاہیے یہ جو ہمارا تیر ہے وہ واسطوں میں شکتی شالی ہے مادوی کا تیر بہت طاقتور ہے اور میں کہتا ہوں سترہ سو سات میں جو تیر چھتر سال کا چلا وہ تیر اگر سولہ سو برانتی بنائی جا رہی ہے ویجے شنکر جی اس کو لے کر ایک نیرٹیف بنایا جا رہا ہے کہ یہ جو تیر تھا یہ دراصل مسجد پر چلائے گیا جو کہ دیش کے آمن کے لیے ٹھیک نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں تیر کہاں چلائے گیا ہے مہتر نہیں رکھتا ہے تیر چلائے جا رہا ہے اور تیر کی طاقت ہے یہ ویشی صاحب کو پتا ہے یہ تیر کے قارن ہی بابری مسجد کا کام ہوا اس تیر کے قارن ہی ایک منٹ اس تیر کے قارن ہی سومنات مندر دھا اس تیر کے قارن ہی بابری مسجد کی بات آئی اس تیر کے قارن ہی بابا بشتنات مندر دھا یہ تیری تو تھا اب تیری ان کو کیوں چوبرا ہے میں کہتا ہوں تیر میں طاقت بھارت کے تیر میں طاقت بندنی چاہیے اور وہ مادوی لتا چلا رہی ہے جس کا سول ان کو لگ رہا ہے میں آزاری جی کے پاس